اسلام علیکم اگر آپ کلاسک اردو ناولز سلسلہ وار ناولز یا مکمل ناولز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آج میں مہوش افتخار کا نیا ناول شروع کر رہی ہوں سنگے پارس کبھی سنی ہے آپ نے ایسی کوئی آواز ایسا کوئی لہچہ جو سننے والی کے لیے بایاک وقت مستہ چاہ آفضا بھی ہو اور جان ستاہ بھی جسے سننے کے لیے سماتوں نے تو چھپکے چھپکے ہر آن دعا کیوں لیکن جسے کبھی نہ سننے کی اس طدع دل نے ہر لمحہ کی ہو ایسی میں اگر ایک روز قسمت ایچانے کی سماتوں پہ مہربان ہونے کی ٹھان لے تو دل حرمان سید پہ کیا گزرے گی یقینن بہی جو اس وقت اس کے دل پہ گزر رہی تھی بے یقینی کے اولین چھٹکے کے بعد وہ اپنی نظروں کو اٹھنے سے روک نہ پائی تھی بارش کی چادر کے اس بار وہ چند فرلانگ کے پاسلے پہ اس کے گمان کو یقین میں بدلنے کیلئے کاری کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کے توبہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی تھی نوفل نوفل جا اس کا ساکت دی تیزی سے ڈھوک کر اپرا تھا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مقابل نے سارت سے دروازہ بند کیا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھائی تھے اسے اپنی طرف آتا دے کے توبہ کا پورا وجود کام پھٹا تھا اس نے گھبرا کے اپنا پیگا تو بٹا پیشانی تک کھینچا تھا اور پنجوں کے بل زمین پہ بکھرے ہوئے سامان کی جانب چہرہ چکا کے بیٹھ گئی تھی توبہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتہ سنائی دے رہا تھا مگر اس کے باب جوت وہ نوفل جا کے قدموں کی دمک بہ آسانی محسوس کر سکتی تھی وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا وہ توبہ حسن کو لگا تھا جیسے وقت کے گھردش تھمسی گئی ہو ایکسکیوز می میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ٹھیک تو ہیں کوئی چوڑتا نہیں لگی اس کی جھکی نظروں سے سامنے دو چمکتے ہوئے مردانہ جوتے آٹھ ہے ریجے لرزتے لبوں کو داتوں دلے دبائے اس نے دیری سے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا تیز ہوتی بارش کے پیش نظر آنے والے نے بھی اس کی اتنے ہی جواب کو انیمت جانا تھا وہ فوراں پڑھٹا تھا اور ایک طرف کو گری اس کی ٹرالی کو سیدھا کرتے ہوئے زمین پہ بکرا سمان اٹھا اٹھا کر اس میں رکھنے لگا تھا یا اللہ یہ کہاں سے آگے اس کی طرف سے روح موڑے توبہ آشتگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے پورے وجود میں سنسنار سی ہونے لگی تھی کاش کہ محض باون منٹ پہلے تک اس سے خود پہ ٹوٹ پڑھنے والی اس افتاد کا ایک فیصد بھی علم ہو جاتا تو وہ کبھی مر کے بھی بزار کا روح نہ کرتی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معمول کی طرح تلو ہونے والا دن اپنے دامن میں اس کے لئے نوفل جاہ سے ہونے والا ٹکراؤ لیے ہوئے تھا وہ ٹکراؤ جس کی دور تک اب نہ کوئی امید تھی اور نہ ضرورت یہ چہرہ اس کی زندگی سے ہی نہیں بلکہ اس کے شہر سے بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے دس سال پہلے کوچھ کر گیا تھا ایسے میں سرے راہ اس ٹکراؤ کا خیال بلا کیسے آ سکتا تھا لیکن اب جب کہ یہ حادثہ وقوع پذیر ہو چکا تھا تو اس کا بس نہیں چار رہا تھا کہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے پہلے خود کو کہیں غائب کر دے یوں کہ نوفل جاہ کو پتہ بھی نہ چلے اور توبہ حسن کا وجود ہوا میں کہیں تحلیل ہو جائے بے وقوف لڑکی یہ کوئی حرکتی کرنے والی مان اس کی پوشت پہ بنے والی غصے میں ڈوبی تیز نسوانی آواز نے توبہ کے بڑکتے خیالات کو منجمت کر دیا تھا تو کیا نوفل جاہ کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا احانت کے حساس سے توبہ کا چہرہ بری طرح چل اٹھا تھا بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے چند لمحے پیشتر پیش آنے والی مذہب کا خیز صورت ہے حال گوم گئی تھی وہ اپنی یونیورسٹی سے ایک اہم کانفرنس اٹینڈ کر کے گھر واپس جاری تھی جب راستے میں چاندک اسے اپنی سہیلی رچہ کی منگنے کا خیال آ گیا تھا جس میں ایک دن بھی باقی نہ بچا تھا اور وہ تاہ حال اس کے لئے کوئی تحفہ نہیں خرید پائی تھی مجبوراً اسے گاڑی کا روح قریبی سپر مارکی فیٹ کی طرف مورنا پڑا تھا حالانکہ موسم کے تیور ٹھیک تھا خراب ہو چکے تھے مگر چونکہ وہ مجبور تھی اس لئے گاڑی پار کر کے اندر چلیے آئی تھی جہاں گفت کے علاوہ اس میں لگے ہاتھوں ضرورت کی اور بھی بہت سے چیزیں خرید لی تھی یوں پونے گھنٹے پا جب وہ باہی نکلی تھی تو نہ صرف اس کی ٹرالی ٹھیک تھاک لد چکی تھی بلکہ ہلکی بھلکی برسنے والی پھوار بھی تیز رفتار پارش میں تبدیل ہو چکی تھی اپنی نئے سوٹ اور شوز کی بربادی پہ جلتی کلستی وہ پوری احتیاط سے آگے پڑی تھی جب اچانک پارکنگ کے وسط میں پہنچ کر اس کا دائیں پاؤں پوری طرح پھسل گیا تھا گبرا کر اپنا توازم پر قرار رکھنے کی کوشش میں اس نے پاس کھڑی گاڑی کا سہارا لیا تھا مگر اس کی ٹرالی اس زوردار جھٹکے کو سہ نہ پائی تھی وہ آگے کو پھسلی تھی اور پھسلتی چلی گئی تھی شومائی قسمت اسی وقت پارکنگ میں گاڑی نے ٹرن لیا اس اچانک آ پڑنے والی افتار نے گاڑی کے ڈرائیور کو بھی بکھلا دیا تھا اس نے سہارا سے گاڑی کا روح موڑا تھا ایدھر متوہش سے ٹرالی بھی ٹرالی کے پیچھے لپکی تھی مگر اس کے پکڑنے اور قابو کرنے کے چکر میں وصلی ٹرالی ایک طرح کو جھٹی چلی گئی تھی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سہارا سمان بما اس منحوس ٹرالی کے زمین بوس ہو گیا تھا جنجلائی ہوئی توبہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے نیچے کو جھکی تھی اور تب ہی برستی بارش کی شور میں دور سے ایک آواز آئی تھی Are you alright? اور توبہ حسن کو لگا تھا جیسے اس کا پورا وجود پتھر کا ہو گیا ہو یہ آواز تو وہ نیند میں بھی پہچان سکتی تھی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے ایک چٹکے سے سر اٹھایا تھا اور نوفل جاہا کو دور گھڑی گاڑی کے پاس استادہ دیکھ کر وہ پلکیں چھپ گنا پھول گئی تھی اسے اپنی طرح بڑھتا دیکھ کے توبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئی تھی وہ بری طرح سر پٹا گئی تھی لیکن اب جو اسے اپنے اٹھ گئے دیکھ تیسرے وجود کا احساس ہوا تھا تو یہ ساری صورتحال اس کے لیے مسیح تکلیف دے اور شرمندگی کا باعث بن گئی تھی کیا یہ ضروری تھا کہ دس سال بعد نوفل جاہاں سے اس کا سامنا ایسی حالت میں ہوتا جہاں مقام اقلی اور لاپروائی کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی یوں جیسے وہ آج بھی ایک نادان لڑکیوں اپنی حالتیں ساز سے ملال میں مبتلا کر گئی تھی محترمہ میں تم سے مخاطب ہوں اس کی خموشی مقابل کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی اس نے ایک تیز نظر بھت بنی طوبہ کی پشت پہ ڈالی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتی اس کے سامنے آہ کھڑی ہوئی تھی طوبہ کی نظر اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور پھر گویا پلٹنا بھول گئی تھی گلابیاں چلکاتی بیت آگ سفید رنگ پہ ہنی سے آنکھیں لیں وہ جو کوئی بھی تھی قدرت کی سنائی کا شاہکار تھی وہ اس پل تصور کی آنکھ سے اپنے ظاہری حیلے کی افتری کا اندازہ بھی پاکو بھی لگا سکتی تھی اس کا نیا قیمتی جوڑا بارش میں بھی کر اچھا خاصا برباد ہو چکا تھا پراؤزر اور وہ دپٹے پر پڑھنے والی گندے پانی کی چھنٹی اور بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی شخصیت کا سارا رکھ رکھاو اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا وہ اس پل یقیناً اس کے سامنے بہت عام بہت معمولی سی لگ رہی تھی وہ اس سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی وہ ایک ہا جانے والی نظر طوبہ پر ڈالتی نوفل کی جانب بڑھی تھی اس کے سامنے سے ہٹتے ہی طوبہ بھی خود میں لوٹ آئی تھی کوئی ضرورت نہیں اس بتمیس لڑکی کے ہیلپ کرنے کی نوفی یہ اس کرٹسی کے علاق نہیں اور پتہ نہیں کیوں لیکن نوفل کے سامنے اس کا یہ تحقیرانہ انداز طوبہ کا سر تاپا سلگا گیا تھا آخر وہ کیوں خود کو نوفل جا کی نظروں سے چھپانا چاہ رہی تھی کیا لگتا تھا وہ اس کا جو اس کے سامنے اس درجہ آحانت محسوس کر رہی تھی خود کو گھری گھری سناتے وہ ساری احتیاط پھالائے تاک رہ کر غصے سے پلٹی تھی انف میں نے آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگی تھی جائیے جا کر اپنا کام کیجئے نوفل جا پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بھی نہ اس نے ایک چٹکے سے ٹرالی اپنی جانب کھینچی تو سامنے گھڑا نوفل ساکت رہ گیا توبہ اس کے پکانے پہ جہاں وہ لڑکی چونکی تھی وہی توبہ نے ایک تلخ نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالے دی ان ظاہر آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع اسے آج کہیں دس سال بعد جا کر ملا تھا اس کا دل پانی بننے لگا تھا اور اس سے پہلے کہ یہ پانی آنکھوں میں جل ملا کے اس کے بھرم کو تار تار کرتا وہ اپنے باوقار انداز میں دیرے سے مسکرہ دی تھی what a surprise کیسے ہیں آپ اس کے ٹھہرا وانداز نوفل شاہ کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا اس نے گہری نظر توبہ حسن کے چہرے پر ڈالی تھی جو بارش میں بھیگی موم کی کوئی بڑھیا لگ رہی تھی اسے یوں ایک دم سے اپنے سامنے پاکے وہ حران رہ گیا تھا لیکن توبہ کے چہرے پہ کوئی تاثر تو دور حیرت کی رمک تک نہ ابری تھی جو نوفل کے نزیخ خاصہ غیر فطری ردعمل تھا میں ٹھیک ہوں تم سناو گھر میں سب کیسے ہیں وہ اپنے مخصوص ٹھہرے وے انداز میں گویا ہوا تو توبہ کی پیاسی سماتوں پہ پھوار سے برسنے لگی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے معذرت چاہتی ہوں میری وجہ سے آپ کو ارسال رائٹ نوفل جان اسے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا توبہ بے اختیار خاموش ہو گئی تھی ایک لمحے کو نظریں چھوڑاتے ہیں اس نے مروتن مزید کچھ کہنا چاہا تھا مگر کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں اللہ حافظ چند سیکنڈ کے تزبزب کے بعد توبہ نے الویتائی کلمات کہتے ہو اس کی طرف دیکھا تھا توبہ نگاہیں چھوڑاتی حوصلے سے مسکرائی تھی اور بھی دیرے سے ٹرالی لیے آگے بڑھ گی تھی ہر ملال بھول گیا تھا یاد رہا تھا تو صرف چدائی کا وہ سہر جو ہر اٹھتے قدم کے ساتھ وہ گونٹ گونٹ اپنے اندر اتا رہی تھی اس سہر کی تلخی کو برداشت کرنا کل بھی محال تھا اور آج بھی اسے سہنا کسی عذاب سے کم نہ تھا وہ ضبط کی انتہا پر تھے اس کا دل ہمک ہمک کر ایک بار صرف ایک بار اس کے چہرے کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا جو بچپن سے اس کے اندر سانس لے رہا تھا اور جسے دوبارہ کبھی دیکھنا جانے اسے نصیب ہونا بھی تھا یا نہیں مگر دوبہ حسن پتھر کی نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیے چپ چاپ اپنے دل کو کچلتی آگے بھڑتی چلی گئی تھی یہاں تاکہ آنسوں کی جڑی بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس کے چہرے پر بہنے لگی تھی بارش اسے سر تاپا پر گوھ رہی تھی مگر بیگنے کا حساس جیسے ختم ہو گیا تھا وہ ایک ٹکتور چاہتی دوبہ حسن کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دیکھتے دیکھتے اپنی گاڑی میں بیٹھتی تھی اور اس کی نظروں سے ہنچل ہو گئی تھی کب تک کیلئے وہ نہیں جانتا تھا اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ بھی اس حیرت قدے سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی چانک موجود کی اسے دکھیل دیا تھا لگاؤں کا ذاویہ بدلا تھا تو اسے اپنے دائیں جانب کری نگین بھی نظر آگئی تھی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ارے تم اب تک یہیں کھڑی ہو اس کے چونکر کہنے پہ نگین نے اپنی بھمیو چکائیں تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا آئی مین بھیگنے کے بجائے گاڑی میں چل کر بیٹھتی نا تم بھی تو بھیگ گئے ہو اس کا جتاتا ہو انداز نوفل جاگ ایک پل کے لئے خاموش کروا گیا ہاں ہم دونوں ہی بھیگ گئے ہیں بے تاثر لہجے میں کہتا وہ پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا تو نگین کی سبھی پشانی پہ بل نمودار ہو گئے نوفل کا یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے برابر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نگین نے ایک خوجتی نظر نوفل جاہ پہ ڈالی تھی جو ٹیشیو سے اپنا چہرہ خوش کرا تھا کون تھی یہ؟ اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی ہمارے پرانے فیملی فرینڈز کی بیٹی تھی نوفل نے اس کی طرف دیکھے بھی نہ اپنا کام چاری رکھا تھا وہ صرف فیملی فرینڈز ہی تھے نا نگین نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تو نوفل کا ہاتھ یک لخت ساکت ہو گیا کیا مطلب؟ اس پار چہرہ لی اس کی طرف پلٹا تو ایک جتاتی نگاہ اس کی چانب اچھال تھی ونڈ سکرین کے پار دیکھنے لگی میرا مطلب ہے اخاص سے گمسم لگ رہے ہو اور اس کی بعد نوفل جا کے پشانی شکنہ لوت کر گی تھی اس نے ایک تیز نظر نگین فاروق کے چہرے پر ڈالی اور لب بینچے گاڑی سٹارٹ کر دی وہ جو کوئی بھی تھی ان دونوں کا موٹ بری طرح خراب کر گی تھی اور یہ بار نگین کے نزاج بھی بے حد گران گزری تھی چوکی دار کے گیٹ کھولنے پہ توبہ نے گاڑی آگے بڑھائی تھی لیکن جون ہی اس کی نظر پورچ میں ایک طرف کڑی تائی چان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی وہ بے اختیار سر پکڑ کے رہ گی تھی اس کی ذہنی کیفیت کم از کم اس وقت ان کی تنظر اور تلخ باتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی لیکن جو کہ اس کے پاس اندر جانے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا اس لئے وہ گیاس کو گاڑی میں سے سمال نکالنے کا کہہ کر ادھ اندر چلی آئی تھی جہاں لاؤنج میں امہ جان اور تائی جان کے ساتھ پکڑ کو بھی بیٹھا تھی پر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اُلٹے قدموں واپس نکل جائے اسلام علیکم مرتا کیا نہ کرتا کہ مستا وہ مرے مرے قدموں سے آگے پڑی تھی اس کی آواز پہ تینوں خواتین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے اس برے ہریے میں دیکھ کر بے اختیار چھون گئی تھی موالیکم سلام یہ تم اتنی بھی کیسے گئی بیٹا امہ جان کی آواز میں تشویش آئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی چواب دیتی پکھوں کی سپارٹ آواز نے اسے ان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا کہاں سے آ رہی ہو تم اس کے سلام کا جواب دیے بھی نا وہ سیدھا اپنے مدرت کی پات پہ آئی تھی طوبہ نے بمشکل تمام اپنی ناغواری کو چہرے پہ آنے سے روکا تھا یونیورسٹی سے اس وقت تائی چاند اس کے چہرے سے نظر ہٹ آتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں شام کے چھے بچنے والے تھے انہوں نے ایک جتاتی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تھی جسے طوبہ نے حسرے سے نظر انداز کر دیا تھا آج یونیورسٹی میں کانفرنس تھی ہماری اس کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے غیاس دروازہ بچا کے لدہ پندہ اندر چلایا تھا پپہ اور تائی چاند کے ساتھ آپ کے امہ جان بھی چھوگ گئی تھی بی بی جی یہ سمان کہاں رکھوں اس نے طوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو پپہ اور تائی چاند کی نظریں ایک دوسرے سے آٹھ گئیں امہ جان کے کمرے میں رکھ دو ان کی نگاہوں کی مائنی فیجزی کو نظر انداز کی وہ تحمل سے بولی تھی تو تائی چاند کے لبوں پہ سہسائیہ مسکراہٹ ہاں ٹھہری یہ شاپنگ بھی کیا کانفرنس سے کی ہے ان کا جھوٹ کرتا ناز طوبہ کا خون کھلا گیا تھا مگر اس نے کماز سب سے خود کو کوئی طلق پات کہنے سے رکھا تھا بڑوں سے بتتمیزی اس کی طبیعت کا حصہ نہ تھی میں وہاں سے فارغ ہو کے بزار چلی دی تھی اس کا جواب امہ جان کو غصہ دلا گیا تھا یہ کوئی موسم تھا بزار جانے کا انہوں نے ایک تیز نظر اس پہ ڈازدے ہوئے جٹھانے کی طرف دیکھا میں نے ہی اس سے فون کر کے کہا تھا بابی کچھ ضروری چیزیں لانی تھی امہ جان کی مداخلت پہ طوبہ کی نظریں بے اختیار ماں کے شفیق چہرے پہ جا ٹہری تھی جو خود بھی یقیناً اس بے وقت اور بے موسم کی شاپنگ پہ اس سے ناراض دیں مگر بظاہر انہوں نے ساری ذیمہ داری خطپہ لینی تھی جاؤ جا کر چینج کرو بیٹا انہیں نے ایک فہمائشی نظر طوبہ پہ ڈالتے ہوئے رسان سے کہا تو لمحہ کا توقف کی یہ بھی نہ آگے بڑھ گئے اپنے پیچھے سے اسے تائی جان کی آواز سنائی دی تھی کیسی ماں ہو گئی یہ کوئی وقت اور موسم تھا اسے بازار بیچنے کا ان کی امہ جان پہ چڑھائی اس کا دن مزید مقدر کر گئی تھی وہ بوچل خدموں سے رات آری تیہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی پارس اور بھیگا دپتہ اتار کر ایک ترک ڈالتے ہوئے اس نے پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا تھا اور خود نڈھال سے اس طرح پر گرسی گئی تھی ایک عجیب سے دکاوت اسے اپنے روم روم میں سماتی محسوس ہو رہی تھی یوں جیسے وہ نہ جانے کتنی لمبے مصافت تیہ کر کے آئی ہو خلا میں تکتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے ایک پر بھی نوفل جاہ کا چہرہ آٹھہ رہا تھا وجی تو وہ پہلے ہی تھا لیکن اب تو جیسے ایک تمکنت سے چھلکنی لگی تھی اس کے وجوز اس جیسے شاندار شخص کے ساتھ وہ حسین مورت ہی جج سکتی تھی اس لڑکی نے جس استحقاق سے سے نوفی بلایا تھا وہ توپہ پہ بہت کچھ واضح کرنے کے لئے کافی تھا نوفل جاہ کی پسند سچ میں لا جواب دی مگر دوبہ حسین کے لئے اس کے پہلوں میں کسی اور کو دیکھنا ایک چان لیوہ احساس تھا وہ اپنے بازوں میں مو چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی آپی پیچانک دروازہ کھننے کے ساتھ ماہ نور کی آواز نے اس کی سسکیوں پہ بند بان دیا تھا وہ اپنے آنسوں ساف کرتی آہستہ سے اٹھ بیٹھی تھی اس کے سرک چہرے اور بگی آنکھوں پہ نگاہ پڑتے ہی اندراتی ماہ نور بری طرح چونگ دی تھی آپ رو رہی ہیں کیا ہوا ہے گھبرا کے اس کے قریب آتے ہوئے ماہ نور نے اس کا روح اپنی جانی مورنا چاہا تو توبہ کے لئے خود پہ قابو پانا مشکل ہو گیا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں کتار رو گئی تو ماہ نور نے بے احتیاب اسے خود سے لگا لیا اور جہی بھر کر اسے رونے دیا جنم ہوں بات جب توبہ کو اپنی غلطی احساس ہوا تھا تو وہ خود احساس اسے الگ ہو گئی تھی یہ پانی پیئے ماہ نور نے سائی ٹیبل پہ رکھ کے جگ میں صرف پانی کا گلاس پڑھ کے اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے خموشی سے تھام لیا تھا آپ بتائیں کانفرنس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے یا توبہ نے بے ظاہری سے اس کی بات کار دی یہ لوگ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور ماہ نور اس کا اشارہ سمجھ گئے ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی ابھی میں نے قدم رکھا نہیں کہ دونوں شروع ہو گئیں کہاں گئی تھی کیوں گئی تھی اتنی دیر دل کر رہے سر پھاڑ دوں اپنا توبہ کی ہواس پھر سے بھر آئی تھی اس کی دل کا کرب اپنی جگہ تھا لیکن لوگوں نے اسے سچ میں زچ کر دیا تھا اچھا آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں چھوڑیں انہیں ان کا تو کام ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے ماں نور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو توبہ نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ہواس بھال کیے کیا چاہتی ہیں اب یہ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے ماں نور کی طرف دیکھا وہی مرگی کی ایک ٹانگ انہیں پاپا کا انکار منظور نہیں تائی جان ہر حال میں یہ رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں اس لئے پپو کو ساتھ لے کر رہی ہیں اور پپو تو ہیں ہی تائی جان کی سگی توبہ نے اس سے سنکار ابرا انہیں انکار کر کے بھلا انہوں نے اپنی شامت بلوانی ہے پپو اور تائی جان ایک دوسرے کی امزاد ہونے کے ساتھ ساتھ بٹے سٹے میں بیعہی ہوئی بھی تھی سو تائی جان کی ہامے ہام لانا اسمی پپو کی مجبوری تھی مگر پھر جہاں بعد اس کی امہ جان اور ان تین بہن بھائیوں کی آ جاتی تھی وہاں تو پاپا کا سارا خاندان ہی ایک ہو جاتا تھا کیوں توبہ کے والد حسن مجدبہ ان سب کے سگے نہیں بلکہ واحد ستیلے بھائی تھے جنہیں ان کی والدہ مرہومہ نے اپنی یتین بھتیجی سے بھیا دیا تھا جو حسن صاحب ہی کی طرح کلوٹی تھی سو تین کی اس فیصلے نے مجدبہ صاحب کی بڑی بیگم کو آگ بگولہ کر دیا تھا وہ حسن جیسے شاندار اور پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ اپنی بانجی سے کرنا چاہتی تھی تاکہ اس راجدانے کی بلہ شراکت غیر مالک بن سکیں مگر جب ایسا نہ ہو سکا تھا تب وہ نہ صرف اپنی سوتن سے کھنچ گئی تھی بلکہ انہوں نے حسن صاحب کی بیوی اور جمن کو بھی پوری طریقہ سے رت کر دیا تھا حالات کے تقاثے کو دیکھتے ہوئے مجدبہ صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی دونوں فیملیز کو لگ کر دیا تھا وہ ایک دولت مند شخص تھے چنانچہ ان کی پانچوں لادوں کے حصے میں جن میں چار بیٹی اور ایک بیٹی شامل تھی ٹھیک تھاک جائداد آئی تھی باہیوں سے لہ دیگی کے بعد حسن صاحب نے اپنی دوست کے ساتھ شراکتی بنیاد پر کاروبار شروع کیا تھا جس میں انہوں نے دن دبنی رات چبنی ترقی کی تھی وقت تیزی سے آگے گزرا تھا بڑے بھوڑے اور بچے جوان ہو گئے تھے حسن صاحب اب اپنے وسیع کاروبار کے مختارے کل تھے دوست کے حصے کے شیر سے اس کے حوالے کر کے وہ شراکتداری ختم کر چکے تھے مگر افسوس ان کے کلوتے اور بڑے بیٹے احمر کو باپ کے بزنس سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا وہ پھر وہیں شادی کر کے سیٹر ہو گیا تھا بیٹے کی اس فیصلے نے حسن صاحب کو شدید تچکہ پنچایا تھا ان کے نام مقام ہر چیز کے مستقبل پر سوالیاں نشان لگیا تھا اس خاموش فکر نے انہیں دل کے عارضے میں مبتلا کر دیا تھا مگر انہوں نے حمد نہ آئی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں تنہا ہی سبالنے لگے تھے اپنے بہن بائیوں سے بھی انہوں نے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی تھی احمر کی اس بہنیازی نے حسن صاحب کے ستیلے بائیوں کو ان کے بزنس اور جائدات کی طرف متوجہ کر دیا تھا انہیں اب حسن مچردبا سے دھوری رشتے جو انہیں میں فائدہ ہی فائدہ نظر آنے لگا تھا لہٰذا ان کے سب سے بڑے بائی نے سب سے پہلے اقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے درجہ ہوشیاری اور تہزی پہ ان کے باقی دونوں بائی بے حج جسپس ہو گئے تھے مگر چونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا اس لئے صاحب ہی نے بڑے بائی کے ساتھ جھوٹی مخلصی دکھانے کو چپساد لی تھی بہن کی حمایت تو تایا جان کو ویسے بھی وٹے سٹے کی وجہ سے حاصل تھی یوں لے دے کے ساری بات حسن صاحب پہ آگی تھی جن کی طرف سے انہیں انکار کی امید نہ تھی مگر حسن مجتبہ اور ارجمند بیگم دونوں کو ہی زیاہ کی عدات و عطوار پہ اتراز تھا وہ باپ کی دولت اور طاقت کے نلشے میں چور ایک تند مزاج لڑکا تھا جس میں اپنے کوئی ذاتی اصاف نہ تھی حسن صاحب نے بہت شاہستگی سے بڑے بائی سے معذرت کا لی تھی مگر وہ تو انکار سن کے ہتھے سے اکھڑ گئے تھے انہیں ہر حال میں توبہ کا رشتہ چاہیے تھا ان کی زد پہ سوائے عصمی کپوں کے سب ہی کی ہمدردیاں حسن مجتبہ کے ساتھ ہو گئی تھیں جنہیں اپنی بیٹے کیلئے ایک اچھا اور سلجا ہوا شیر کے صفر چننے کا پورا اختیار تھا سب کے سمجھانے بچانے کے باپ جو تایا جان پیچھے ہی ہٹنے کو تیار نہ تھی ان کے مطابق وہ اس ہاندان کے بڑے تھے اور انہیں اپنی بہن بائیوں کے اولادوں پر پورا حاک حاصل تھا ان کی استقرار پہ حسن صاحب نے ہموشی اختیار کر لی تھی بگر تایا جان کی فیملی وقتن فوقتن اپنا مطالبہ لے کر حسن ویلا چلی آتی تھی جس پہ نا چاہتے ہوئے بھی ان صاحب کے ذہن پر آگندہ ہو جاتی تھی اچھا چھوڑے نہ ہو نہیں ماں نور اس کا ہاتھ ہمیں محبت سے بولی تھی میں آپ کے اور اپنی لئے اچھی سی چائل آتی ہوں تب تک آپ چینج کر کے فریش ہو جائیں اس کے اسرار پہ توبہ کو اٹھنا پڑا تھا بگر جس وقت وہ کپڑے بدل کر موہ آدھوں کے واپس آئی تھی اممہ جان اس کے کمرے میں موجود تھی ان کے چہرے پہ چھائی خف گئی توبہ کو اپنے متوقع شامت کا پتہ دے گئی تھی مجھے تم سے اس بے وکوفی کی امید نہیں تھی کیا ضرورت تھی اس موسم میں یونیورسٹری کے بعد بزار نکلنے کی انہوں نے نراضی سے اس کی طرف دیکھا تھا رجا کا گفت نہیں لیا تھا اس لئے جانا پڑا تھا وہ تحمل سے بولی تو اممہ جان ایک لحظہ کو خموش ہو گئی تو صرف گفت لیتی نا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی اس وقت کیا ضرورت تھی بلکہ توقف کے بعد وہ پھر سے بولی تو توبہ کا صبر صبر جواب دے گیا کونسا وقت اممہ جان چھے بجے میں گھر میں تھی آپ کیوں ان عورتوں کے پچھے لاکرہت کو پریشان کر رہی ہیں یہ ہماری زندگی ہے ہم جس وقت تو جہاں چاہیں گے جائیں گے ان کی اجازت درکار نہیں ہے ہمیں اس کی جنجلاہٹ اور جمن ویگم کو ایک گہری سانس لینے پر مجبور کرنگی اچھا یہ بتاؤ کانفرنس کیسے رہی تمہاری انہوں نے کسندن بات کا روح موڑا تو توبہ بھی سرچٹ پتی ان کے قریب آگئے تھے اور دن بھر کی رودا سنانے لگی اگر صرف یونیورسٹی کی حد تک اس دوران مہنو بھی چائے لیا ہے تو تینوں ماں بیٹیاں ہلکی پھلکی باتوں بھی مشہور ہو گئیں آج تمہارے احمد انکل آئے تھے باتوں باتوں میں امہ جانے دیرے سے کہا توبہ بے اختیار ٹھٹے گئی احمد نجم ناصر حسن صاحب کے دوست تھے بلکہ ان کے ڈاکٹر بھی تھے وہ شہر کے مایہ ناز ماہر امراض قلب تھے خیر تو تھی تمہارے پاپا کی طرف سے بہت پریشان ہے وہ سرجری نہ گزیر ہو چکی ہے مگر حسن اس بات کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ارجمن بیکن کی آنکھوں میں نمی پھیل گی توبہ کا دل داکھ سے رہ گیا آپ بھی ہمیں ہر حال میں پاپا کو جلد از جلد اس آپریشن کے لیے قائل کرنا ہوگا ماں نور نے پریشانی سے اسے دیکھا تو وہ متفکر سے نچلا لپ دانتوں تلے دبا گی کسی نے صحیح کہا ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا سو اس کا دھیان بھی پوری طرح سے حسن صاحب کی جانے میں بزول ہو گیا تھا جن کے بینہ اس کے لیے زندگی کا تصور بھی محال تھا رات اپنا تسلط چار سو قائم کر چکے تھی مگر نوفل جاہ کی آنکھوں پہ رکھ چکے کا پہرہ تھا قسمت پاس ہوگا آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتی ہے آپ پہلے ہی جن معاملات میں اپنے صبر کی آخری حد کو پہنچے ہوتے ہیں یہ انہی میں سے آپ کی عزمائش کا سمان کر دیتی ہے کیا ضرورت تھی لمحے دو لمحے کیلئے طوبہ حسن کو اس کے سامنے لانے کی یوں کہ ابھی آنکھوں کی بے یقینی بھی دور نہ ہو پائی تھی اور وہ اس کی نظروں سے ہوچل ہو گی تھی وہ طوبہ حسن کا چہرہ دیکھ کر پل کے چپکنا بھول گیا تھا دس طویل سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھی اسی چانک اپنے روب روب آ کے اس کے دل کی جو حالت ہوئی تھی اسے یاد کر کے رات کے اس پہر بھی نوفل جاہ کے جسم کا روان روان کھڑا ہو گیا تھا بارش کے کترے اس کے چہرے پاس یوں پھسل رہے تھے جیسے وہ موم کی بنی ہو اس کا پیارا من مہنہ سا چہرہ وقار اور سمجھداری کے رنگوں سے سچ کے اور بھی دلکش اور دل پریب ہو گیا تھا مگر اس حسین چہرے کے ٹھہرے وے تاثرات نے نوفل جاہ کو تھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ اسی چانک اپنے سامنے پا کے بلکول بھی حیران نہیں ہوئی تھی یوں جیسے وہ اس کی مجودگی سے پہلے اگاہ ہو اس کو دیکھ کر بھی انجان بن جانے کی صدا نے نوفل کے دل پر ایک گنسہ مارا تھا اس حجیت نے تا حال اس کے سینے کو چکر رکھا تھا وہ لمب پیچھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دیرے دیرے چلتا دریچے میں آ کھڑا ہوا تھا رات کے اس پہر دور کہیں کوئی مغنی اپنے حبصورت سرب کھیرا تھا جو ہوا کے توش پہ اٹھے نوفل کی روح میں اتر گئے تھے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی تو تم گناس آیا اور نوفل جہا کے آنکھوں کے سامنے چھم سے توبہ حسن کا بیگا چمکتا وہاں چہرہ آر دہرہ تھا اس کے دل میں ایک ہوگ سے اٹھی تھی آج پھر دل نے اکتمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی تو تم گناس آیا میں آسوں کو محبت کر دی اس کی نرم آواز نوفل کے اندر کہیں گونچی تھی مارے زب کی اس نے اپنی آنکھیں سکتی سے بند کر لی تھی تم چلے گی جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا زندگی تو تم گناس آیا بے تیار نوفل کی آنکھیں بھی گئی تھی ہم جسے گن گنا نہیں سکتے وقت نے ایسا گی کیوں گھایا اور اس کے لئے مزید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تھا اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے دریچہ بند کیا تھا اور شکستہ قدموں سے چلتا اور بیٹ پہ آگے گرسا گیا تھا واقعی جسے وہ گن گنا نہیں سکتا تھا وقت نے اسے وہ گی کیوں سنایا تھا کیوں تڑک کر شکوا کرتے ہوئے اس نے اپنا سار دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا ہجرے یارہ کے عذیت ایک بار پھر اروج پہ تھی آج کی رات بڑی زمدی ہونے والی تھی پاپا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگلی صبح وہ چاروں ناشتے کی میز پہ موجود تھے جب توبہ نے انتہائی سنجیدگی سے موزو کی طرف پیش رفت کی تھی کیا کر رہا ہوں میں انہوں نے لحظہ بار کو ہاتھ روکتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا تھا توبہ ایک گہری سانس لے کر رہ گی آپ اپنی سرجری میں دیر کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کل احمد انکل خود گھر آئے تھے ہو آپ سمجھا اس لئے کر رہا ہے کہ تمہاری ماں جان کا موڑ خراب ہے انہوں نے ایک مسکراتی نظر خموش پیٹی اردمنگ بیگم پہ ڈھا لی تو وہ خفقے سے چہرہ دوسرے جانب موڑ گئی پاپا پلیس یہ مزاق میں اڑانے والی بات نہیں ہے آپ کیوں اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے توبہ کی چہرے پہ پھیل دیل تجا حسن صاحب کو بھی سنجیدہ ہونے پہ مجبور کر گی تھی کروا لوں گا بیٹا بس در ایک دیل پشاور میں ہو رہی ہے وہ فائنل ہو جائے پھر کروا لوں گا اور یہ دیل کب تک فائنل ہوگی ارچمن بیگم کے سزائیہ انداز پہ حسن صاحب مسکران دیئے ایک دو دن تک میں کر پشاور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں آپ میری پیکنگ کروا دیجئے گا اس اسطلاع پہ اممہ جان کی حفقے دو چند ہو گئی یہ حال ہے بتانا تک گوارہ نہیں کیا انہوں نے نرازے سے شوہر کی طرف دیکھا ارے بابا بتانے والا تھا تم لو موقع تو دو مگر اممہ جان سارا جھٹکتی چائے کی پھیالی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی دوبہ نے ایک نظر ماں پہ ڈالتے ہوئے باب کی طرف دیکھا تھا بس تو پھر یہ تیہ ہے کہ آپ پشاور سے آنے کے فوراں بعد اپنا پریشن کروا لیں گے ٹھیک ہے پیٹی کے اسرار پہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے ان کے جواب نے ان تینوں کے چہروں کو کھلا دیا تھا جسے دیکھ کر حسن صاحب کے لگوں پر گوجل سے مسکراہت آر ٹھہری تھی ان بچیوں کی فکری تو انہیں سرجری سے روکے ہوئے تھی یہ ایک خیال اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا انہیں ہر بھار اس فیصلے سے روک دیتا تھا سچ ہے انسان جب تک تنہا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے وہ بہت سے کھڑے مراحل سے پاس آنے گزر جاتا ہے لیکن جب اس کی ذات کی رشتوں کی ڈور لپر جاتی ہے وہ اپنی ساری بہادری پھول کا گزدلی کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں آج ہی یہ احمد انکل سے کہہ کر اقلی ٹائم لیتی ہوں طوبہ انہیں مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی لے لینا اچھا یہ بتاؤ رجا کی منگنی آج رات ہے نا انہیں نے قصدن بات کا روح موڑا تھا جی طوبہ کا چہرہ اس ذکر پر پھیکا پڑ گیا تھا دوزشتہ رات اس پر بہت باری گزری تھی پتہ نہیں اسے نوفر سے ہونے والے ٹکراؤ کا ذکر ذکر انساب سے کرنا چاہیے تھا یا نہیں وہ اگر اس شہر میں آیا تھا تو اسے کم مسکم اس کے والدین سے تو آ کر ملنا چاہیے تھا اتنا حق تو وہ اس پہ رکھتے تھے لیکن پھر وہ نہ جانے کتنی بار یہاں سے ہو کے جا چکا تھا کون کیا کہہ سکتا تھا بھلا وہ ایک بوجل سی سانس لیتی تھنڈی ہوتی چائے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اوکے مسٹر جا ہمیں آپ کی آفر منظور ہے ڈیڑھ گھنٹے کی تفصیلی میٹنگ کے بعد ڈاکٹر کریم نے مسکراتے ہوئے فیصلہ نوفر کی توقع کے این مطابق سنایا تھا آئی مست سے میں نے آپ کی عمر میں اتنی قابلیت اور مچورٹی بہت کم دیکھی ہے ڈاکٹر کریم کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح ستائش تھی وہ انکساری سے مسکرا دیا بہت شکریہ اس دیل نے اس کے کمپنی کے لیے کامیابی کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا وہ اپنے آفیس کے چند اہم بندوں کے ساتھ اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں لاہور آیا تھا لیکن ہمیں اس معاملے میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا تامن مزید ارکار ہوگا جی فرمائیں نوفر ہماتنگوشتہ ایسا ہے نوفر صاحب کہ ہمارے سبتال کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس نئے بلوگ کی تعمیر پر صرف ہو رہا ہے ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہر چیز آلہ اور بہتی لین ہو اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ کی کمپنی سے جتنی بھی مشینری یہاں ہیں اسے آپ اپنی نگرانی میں نصف کروائیں تاکہ کسی کلتی یا خرابی کا احتمال نہ رہے اور اس کے لیے ہم آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے اپنے سبتال کی ڈاکٹرز کلونی میں رہائش کا بندوبست بھی کر دیں گے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے انہوں نے نوفر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو وہ ایک پل کے لیے خموش ہو گیا تھا ایک بات تو تیہ تھی کہ وہ شہر میں نہیں رہنے والا تھا لیکن وہ فوری طور پر انکار کر کے اتنی اچھی ڈیل کو خراب کرنے کی ہماکت نہیں کر سکتا تھا اس کی کمپنی کا کوئی بھی زمہ در افیصر اس پراجیکٹ کو سپروائز کرنے کے لیے یہاں آ سکتا تھا نوفر کا کراچی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر احتمالوں میں استعمال ہونے والی مشینری کا بسنس تھا وہ بیش قیمت یونٹس یورپ سے درامت کر کے پوری ملک میں سپلائی کرتے تھے لاہور میں بھی ایک مشہور اسپتال کو اپنے نئی بننے والے حصے کے لیے بہت سی مشینری درکار تھی انہوں نے اس سلسلے میں نوفر جا کی کمپنی سے رابطہ کیا تھا اور آج ان کے دمیان وہی ڈیل فائنل ہوئی تھی ٹھیک ہے ہم اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے اس کی مصفی چواب پر ڈاکٹر کریم اسکرا دیئے تھے ریفریشمنٹ کے بعد اسپتال کی نزامیہ نے اسے پورے اسپتال کیا ایک سروے کروایا تھا وہ شعبہ حادثات کی راہ داری میں کڑا چند ضروری تبدیلوں پر بات کر رہا تھا جب یہ چاند دائیں جانب سے بارٹ کا عملہ تیزی سے دو سٹریچرز کو آگے پیچھے دڑاتا اندر داخل ہوا تھا وہ سب ہی بے اختیار ایک طرف کو ہٹے تھے آن واحد بھی ان کی توجہ کا مرکز اسٹریچر پر پڑے افراد بن گئے تھے جب بری طرح زخمی تھے اس طرح نے ایک سٹریچر نوفر کے پاس سے گزرا اس کی تاثر زدہ نگاہیں خون میں لت پر شخص کے چہرے سے چاٹ کرائی تھی جو ہوش و ہوا سے بھگانا تھا وہ بری طرح ٹھٹر گیا تھا اسے یہ چہرہ مانور سا لگا تھا بے چینی سے آگے آتے ہوئے اس نے ایک گہری نظر خون میں چھپے خد و حال پر ڈالتے ہوئے انہیں پہچاننے کی کوشش کی نہیں تھی اور جو ہی یہ مرحلہ تیہ ہوا تھا اس کا دل تک سے رہ گیا تھا خیر تو ہے نوفر صاحب آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئے ہیں اسر طال کے انچارج اس کے قریب چلے آئے اس کی بلچی ہوئے نگاہیں ان کے چہرے پہ آٹھائری تھی کیا کروں اس کے اندر جیسے ایک جنگ سی چھٹ گی تھی اس کی نظریں ایک بار پھر امرجنسی کے دروازے پہ جاٹ کی تھی نہیں وہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا سنگ دیلے اس کے خون کا خاصہ ہی نہیں تھی وہ جل سانس لیتے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا تھا ابھی جن دو سخمیوں کا اندر لے جایا گیا ہے ان میں سے ایک میرے بابا کے دوست ہیں وہ دیرے سے گویا ہوا تو ڈاکٹر کریم کے چہرے پہ تاثر پھیل گیا اوہ نو وہ لحظہ بار کو خاموش ہوئے آپ فکر نہیں کریں میں ابھی خود جا کر ان کی کنڈیشن دیکھتا ہوں وہ اس کا بازر تپتپاتے اپنے ساتھ مجور ڈاکٹرز کے لیے آگے پڑ گئے تو نو فر لب بینچے وہی رہ داری میں کھڑا رہ گیا قسمت کب اور کہاں کس کی آزمائش کا سمان کر دے کوئی نہیں جانتا اور وہ کم از کم اس امتحان کے گڑی میں انسانیت کے درد سے سے نیچے نہیں گرنا چاہتا تھا سائرن بجاتی ایمبولنس جس وقت سیاہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی ایک احرام تھا چاروں طرف برپا ہو گیا یہ اچانک کیا ہو گیا تھا کیسے ہو گیا تھا اپنے عزیز سچان باپ کے دل کو لے کر پریشان تھی اور موت نے ان پہ وہاں سے حملہ کر دیا تھا جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کاش کوئی علم کوئی حساب انہیں موت کس چالبازے سے آگاہ کر دیتا تو انہوں کبھی اپنے پیارے پاپا کو اس گاڑی میں سوار نہ ہونے دیتی جو انہیں ائرپورٹ لے جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی لیکن راستے میں ہی ایک تیز رفتار ٹرالر سے ٹکرا کے ہمیشہ کیلئے اپنی منزل کا نشان کھو بیٹھی تھی حادثہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹرز کی تمام تار کوششوں کو باپ جنہیں حسن صاحب رون کا ڈرائیور دونوں ہی دم توڑ گئے تھے اور باہر منتظر کھڑا نوفل جا حق تک رہ گیا تھا کیا یہی ہے انسان کے اوقات یہی ہے اس کے اختیار کیا کہ اپنے اگلے انسان کی قسم نہیں کھا سکتا اور دعوے انسانوں کو تصفیر کرنے کے ہیں حسن مجدپا نے جو کچھ جمع کیا تھا کیا سال لی جواب آئی تھے نہیں سب یہی دھرہ کا دھرہ رہ گیا تھا اور وقت رخصت آ پہنچا تھا دکھ سے سوچتے ہوئے اس کے آنکھوں میں نمی پھیل گی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے حسن صاحب کے گرانے کے بہت سے افراد اصبتار پہنچ گئے تھے ایسے میں اگر وہ چاہتا تو خاموشی سے وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ اپنی اس دل کا کیا کرتا جو کسی طور اس دشمنی چان کو زندگی کے اس کڑے ترین مرحلے پہ تنہا چھوڑنے کے لیے تیعہ نہیں تھا پہلی بار اسے بہت شدت سے غلط وقت اور غلط جگہ پہ اپنی موجودگی کا حساس ہوا تھا ایمبولنس کے پیچھے جب اس کی گاڑی حسن ویلا کے گیر پہ آ رکی تھی تو اس کے دل پانی ہونے لگا تھا بے اتیار اس کی نظریں حسن ویلا کے برابر کھڑی سفید امارت پہ جا ٹھہہ گی تھی جس کے دھرو دیوار سے دکھتی عشق پیچھاں کی بیلی اس کے پورے وجود پہ کمنٹ سے ڈالنے لگی تھی دس سال بعد اسے لاکھ پہ اور اس گلے میں اس کی واپسی ہوئی تھی اور یہ واپسی حسن مجتبہ کے جنازے کے ساتھ ہونا تھی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا سین نے بھی اٹھتی عذیت کی لہروں کو دبائے وہ اپنی بے بزن وجود کے ساتھ اس دہلیز کے پار چلایا تھا جہاں قدم رکھنے کا خیال وہ عرصہ پہلے دل سے نکال چکا تھا اندر برپا قیامت میں اس کے ساتھ مزید گنچل کر دیئے تھے ماں نور کا پچھاڑیں کھاتا وجود اور انجمن لیگم کا لوٹا پٹا سنداز اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا اس کی نظروں نے بے چہنی سے توبہ کے وجود کا تلاشا تھا وہ اپنے باپ کو بے حد چاہتی تھی ایسی چاہنے والی بیٹی کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ اسے وہیں ملی تھی باپ کی پٹی کو تھانے وہ بے یقینی شکست گی اور یاسیت کی تصویر بنی ایک ٹو سمین کو دیکھے جاری تھی اس کے آنکھیں بلکل بنجر تھی ان بنجر آنکھوں کے آنسوں کہاں گی رہے تھے نوفر اچھی طرح جانتا تھا وہ قرب کی انتہا پر تھی اور اس کی عذیت نوفر جاہ کے دل کو چیرے دے رہی تھی اگر وہ بے پاس تھا مکمل طور پر بے بس نگین نے کوئی چوتھی بار نوفر کا نمبر ملایا تھا بھیل جھاں رہی تھی مگر اپنی دوسری طرف سے اٹھانے والا کوئی نہ تھا لاب بینچے وہ کارل کاٹ نہیں ہوتھی جب گیان متوقع تو اپنے دوسری طرف سے کارل رسیب کر لی گئی تھی ہیلو ہیلو نوفر کہاں ہو تم اس کی بھی چینی عروج پہ تھی میں ایک جنازے میں شریق نگین تم سے بات میں بات کرتا ہوں جنازہ کون فوت ہو گیا ہے نگین کے چہرے پہ پریشانی پھیل گی تھی ہماری فیملی کے پرانے ملنے والے تھے تو تم صبح سے وہی ہو نوفر کے جواب پر اس نے تاجب سے پوچھا تھا ہاں اور وہ بے اختیار خاموش ہو گئی تھی ملنے والوں کے لیے اتنا تردی اسے حیرت نیان گیرا تھا تب یہ ایک جماکہ سا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں پرسو شام ٹکرا جانے والا بارش میں بیٹتا وجود گھوم گیا تھا کہیں یہ وہی ملنے والے تو نہیں جن کی بیٹی سے پرسو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس کی آواز میں اندیشے پور رہے تھے مگر نوفر کو وہ کہاں سنائی دیئے تھے ہاں لیکن توقع کے ذکر پہ وہ دکھ کے باعث ایک پل کو خاموش ضرور ہو گیا تھا ہاں اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے چند نمہوں کے توقف کے بعد وہ دیرے سے بولا تو اس کی آواز میں دارانے والی دیر گرفت گئی نگین کو بری طرح چھنکا گئی آئی سی اس کی بھویں سکڑ گئی تھی نگاہوں کے سامنے نا چاہتے ہوئے توبہ کا چہرہ اٹھائرا تھا اچھا نگین میں تم سے بعد میں بات کروں گا نوفر کا اجلت پرانداز اسے لب بینچنے پہ مجبور کریا تھا وہ محض انکارہ ہی برسکی تھی مگر دوسری طرف شاید اسے بھی سننے کی زہمت نہیں کی گئی تھی اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا یہ حرکت نگین فاروڈ کو سرطہ پاس لگا گئی تھی اس نے ہار میں پکڑا موبائل ایک طرف پٹھا تھا اور ایک چٹکے سے اٹھ کڑی ہوئی تھی بات کچھ اور ہے بیچینی سے کمرے کا طول اور سنافتے اس نے لچن اور روج پہ پہنچ گئی تھی توبہ حسن کا وجود اسے یک کا یک سر اخرانوں میں ڈوبہ خطرے کا نشان نظر آنے نکھا تھا نوفل نے بات کر کے فون جھیب میں رکھا تھا جب ایک خیال نہیں اس کا دامر چانت سے تھاما تھا جب پہلے سے یہ خیال کیوں نہیں آیا اپنی بھی دیانی کو کوشتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر لمحہ بار کو سوچا تھا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گھر کا نمبر ملانے لگا تھا وہ سب کچھ دیر پیشتر قبرستان سے لوٹے تھے تنہائی ملتے ہی زہاب آپ کے پاس چلایا تھا بس ڈیٹ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا اب میرے ارتوبہ کے معاملے کو نپٹانے والی بات کریں آپ تو حسن چچا کبھی ٹنٹنا نہیں رہا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں وہ پور سوچ انداز میں بولے تو زہاب بیچینی سے ان کے قریب آبیٹھا سوچنا نہیں ہے آپ نے یہ کام کر کے رہنا ہے مجھے اسمان اور عمر چچا پر بلکل بروسہ نہیں اگر وہ بیچ میں اپنی کسی اولاد کو لے کر کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا تو یہ سنہری موقع ہمارے ہاں سے نکل جائے گا ہم تم ٹھیک کہہ رہے ان لوگوں کا واقع کوئی بروسہ نہیں انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے قائد میں سارے لایا وہ سب بہن بھائی اپنی آل اولاد کے ساتھ حسن بھیلا میں موجود تھے جبکہ نوفل واپس اپنے ہوتل جا چکا تھا وہ ابھی تک ارجمن بیگم سے بھی نہیں جا تھا اس کے نزیق ان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت زیادہ اہم تھی بجھائے ان کو وہاں اپنی موجودگی سے آگاہ کرنے کے جو جا کر اپنی ماں کو بیجو سرا ان کی بات پر سیاہ اٹھ کر باہی نکل گیا تو علی مجھتبہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے اس موقع پر اس معاملے کو اٹھائیں کہ وہ بہت سانی اپنا مقصد بھی پا لیں وہ دنیا کے نظروں میں برے بھی نہ بنیں مگر وہ یہ نہیں چانتے تھے کہ تدفین کے محض چند گنٹوں بات یہ گریوی باتیں سوچنے والے وہ واحد انسان نہیں تھی حسن صاحب اچانت موت کے بعد ان بائیوں کے علاوہ حسن بھی پپوں کی فیملی کی نیت میں بھی فطور آ گیا تھا ہاں تو کیا برا ہے اگر آپ دانشوائی کے لیے توبہ کا رشتہ مانگ لیں گی سارا نے بیٹی کو تھپتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا مامی تو آپ جلد از جلد بیٹیوں کو ان کے گھر کا کرنے کا سوچیں گی اپنی پپی کو دیکھا ہے جان کھا جائے گی میری ان کا اشارہ تائی جان کی طرف تھا چیوں کھا جائیں گی حسن مامو اور انجمن مامی نے پہلے دن سے زیا کے رشتے کو قبول نہیں کیا آپ نے بھی حال ممکن کوشش کر کے دیکھ لی وہ لوگ نہیں مان رہے بات ختم اب یہ کیا کہ خاندار میں کوئی اور توبہ کے لیے بات ہی نہیں کر سکتا یہی سمجھ لو علی بھائی کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیانی ہے اور پھر اگر ہم یہ بات کریں بھی تو کس بل بوتے پہ اپنے بھائی کو دیکھا ہے اس فاریہ کے چکر میں کس گری طرح سے پھنسا ہوا ہے اسمی نے خفگی سے بیٹی کو دیکھا تو پھر خوش ہو جائیں یہ بات دانش بھائی نے چند دن پہلے مجھ سے خود کہی تھی سارا مسکرا کے بولی تو اسمت بیگم بے یہ پینی سے خوشگواری لی اسے دیکھنے لگی کیا اس نے خود توبہ کا نام لیا ہے ان کے چہرے پہ دبا دبا سا جوش تھا نہیں توبہ کا نام تو نہیں لیا لیکن انہیں اس کے نام پہ کوئی اتراز بھی نہیں کیا مطلب وہ بے اقتیار چونکی تھی مطلب یہ کہ پچھلی مرتبہ جب میں آپ کی طرف آئی تھی تو بائی بھی گھر پہ ہی تھے وہ اور میں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ان کی شادی اور پھر فاریہ کا ذکر چل نکلا تب انہوں نے مجھے ڈکے چھپے الفاظ میں بتایا تھا کہ وہ آپ فاریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ کسی ایسی لڑکی سے رشتہ جونا چاہتے جو کہ ایک مضبوط فیملی سے تعلق رکھتی ہو تاکہ وہ اپنے بزنس کو وزید بڑھا سکیں تب ان کی بات سنکہ میں نے خود توبہ کا نام لیا تھا اور انہیں میری بات پسند آئی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے اس فاریہ سے تو جان چھوٹی اس میں بیگم نے نحال ہوتے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تھے اگر ایسا ہے تو پھر ماں نور میں کیا برائی ہے وہ بھی تو اتنی ہی زمین جائداد کی مالی ہے جتنی کہ توبہ ان کی بات پہ سارا سیدھی ہو بیٹی ہے نہیں امی دونوں میں عمروں کا فرق زیادہ ہے کوئی زیادہ نہیں آٹھ نو سال کا فرق کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اور پھر خاندان کے رشتوں میں تو یہ چیزیں بلکل بھی نہیں دیکھی جاتی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آپ مانور کا رشتہ مانگ لیں زارہ نے گندوں کا حفیف سے جنبش دی احمر آجائے پھر بات کرتی تب تک تم بھی بھائی سے پوچھ رو زارہ نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے ماں کو دیکھا کس دن کی فلائٹ ہے احمر بھائی کی پرسوں کی انہوں نے بے اختیار ایک آہ بھری بے چارہ بچہ باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا انہیں یک لخت ملال نے آن گرا تھا رہنے دن انہیں زندہ باپ کا چہرہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی تو مرے ہوئے باپ سے کتنی انصیت ہو سکتی تھی بھلا زارہ نے کان پے اسے مکھی اڑائی صحیح کہہ رہی ہو ویسے اس معاملے میں بڑا بدن نصیب نکلا حسن ہاں زارہ نے بے دیانی سے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا میں جا کر ذرا کھانے کا پتہ کروں سخت بھوک لگ رہی ہے مجھے بچی پہ کمبل پرابر کرتے ہوئے وہ بیٹ سے نیچے اتری ہاں دیکھو جا کر میں نے بھی صبح سے کچھ بھی ڈنگ سے نہیں کھایا ہوا ان کی بات پہ سارہ صبح میں ساری لاتی باہر نکل گئی تو اسمت بیگم اپنے پیچھے تکیہ درست کر دی آنکھیں موند گئی چاہنے ہی لمحوں میں کمرہ ان کے خراتوں سے گونجنے لگا تھا